بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھے جاتے ہیں اور لفظ عبد ساتھ میں جوڑا جاتا ہے جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالقادر، عبدالخالق، عبدالقیوم، عبدالقدوس تو اب یہ نام جو ہے یہ عبد کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پر دور صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے قیوم نہیں کہہ سکتے خالق نہیں کہہ سکتے رازق نہیں کہہ سکتے رزاق نہیں کہہ سکتے سمد نہیں کہہ سکتے قدوس نہیں کہہ سکتے تو یہ میں نے کچھ نام آپ کے سامنے عرض کی ہے قدیر نہیں کہہ سکتے یہ کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اب کسی کا نام ہے عبدالخالق اور اسے کہا خالق تو وہ خالق تو نہیں خالق تو اللہ ہے تو لہٰذا اب یہ نام استعمال کرنا کسی کو خالق کہنا یا رحمان کہنا یہ اشد حرام ہے یہ شدید حرام ہے علماء نے ان ناموں کے غیر کے لیے استعمال کو کفر قرار دیا ہے لہذا عبدالرحمن کو ہمیشہ عبدالرحمن کہا جائے رحمان نہ کہیں عبدالخالق کو ہمیشہ عبدالخالق کہا جائے خالق نہیں عبدالرزا کو عبدالرزا رزاق نہیں تو لہذا یہ وہ اسماء اچھا کچھ وہ ہیں کہ جس میں وہ نام دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا جیسے عبدالباسط تو لفظ باسط جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا اگرچہ یہاں پر عبدالباسط اللہ ہی کے لیے ہے یعنی عبد وہ بندہ ہے باسط اللہ تو عبدالباسط باسط کا بندہ یعنی خدا کا بندہ لیکن خود لفظ باسط وہ ہے جو کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے عبدالالی عبدالکبیر تو اب علی اور کبیر یہ بھی کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے تو لہذا ایسے نام ہیں تو وہاں پر بھی عبد کے ساتھ ہی بولنا چاہئے کہ بہرحال وہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور بندہ عبد کے ساتھ ہی مراد ہوتا ہے لیکن تب بھی حکم کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ جو اللہ کے خاص نام ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے اور جو اس سے ہٹ کر نام ہیں وہ اگر دوسرے کے لیے بول بھی دیئے کسی کو باسط کہہ دیا کسی کو علی کہہ دیا کبیر کہہ دیا رشید کہہ دیا تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے موسیقی